اور نرندر موڈی ہم آپ سے کہہ رہے کہ نرندر موڈی کے تین یار ہیں نرندر موڈی کے تین یار ہیں ہمارے ساتھ بولیے ایک ڈراما دوسرا فساد تیسرا تیا چار نرندر موڈی کے تین یار ڈراما فساد تیا چار اب غمیشہ کا جواب دینا ہے ہم کسی کا خرزہ باقی نہیں رکھتے اب نصیم الدین کا نام لیے کانگریس باتی تو نہیں بولے گی بولیں گے نصیم کا نام لیں گے تو ہمارے اوٹ نہیں ملیں گے کانگریس عمران کا نام نہیں لے گی بولیں گے ہمارا کیا ہوگا سماج وادی آزم کا نام نہیں لے گی مگر ہم یوگی اور امیشہ سے کہنا چاہ رہے ہیں اتر پردیش میں اگر یوگی راج ہے یوگی راج ہے نا تو راج انگریسی میں آتا ہے ر اے جے ہوتا ہے نا ر اے جے تو ر سے کیا آتا ہے رشوات اے سے کیا آتا ہے اپراد یا پھر آتنک اور جے سے کیا آتا ہے جاتی بات امیشہ آپ کا خرزہ آدھا ہو گیا یوگی راج میں آر سے رشوات اے سے اپراد جے سے جاتی بات آپ بتاؤ آپ آپ دوسرا بولو پھر اس کا جواب ملے گا سماج وادی کے اکیلیش نہیں بولیں گے اکیلیش بولیں گے ہم نے روڈ بنائے کچھ ہوا تھا اکیلیش بولیں گے میں تو اس کا اُدھ گھاٹن کر چکا تھا کوئی جواب نہیں دیں گے بھائیہ یقیناً اکیلیش نے اُدھ گھاٹن کیا تم نے مظفر نگر کا کیا اور یوگی کی سرکار نے انکاؤنٹر پر اس کا خاتمہ کیا تم نے کیا تھا یہ سب تم نے جو کچھ شروع کیا اس کو بی جے پی نے مکمل کیا آج میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی بات ہم آپ سے کہنے آئے ہیں کہ آج یہ بیہت ویدھان سوا میں پینے کے پانی کی خلط ہے بہت پانی کی خلط ہے سہارانپور کبھی شرعت ہے بس ڈیپو نہیں ہے نالیوں کی صفائی نہیں ہوتی برسات میں پانی آ جاتا ہے مگر بابا وکاس کی بات کرتے ہیں بابا وکاس کی بات کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم آپ سے یہی اپیل کرنے آئے ہیں کہ آنے والے ویدھان سوا رسملی کے انتخابات میں مندلس کا ساتھ دیجئے میں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر کہہ رہا ہوں ہم نے یہ کہا کہ ہم گانگریس اور بی جے پی کو چھوڑ کر کسی سے بھی الائنس کرنے کے لئے تیار ہیں تو سنیے تو اے بی پی کے چینل پر ایک مشہور جرنلسٹ ہے پنکک صاحب نے اکیلیس سے پوچھا کہ آپ اویسی سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے تو اکیلیس نے جواب دیا کہ اویسی پر بہت سے الزام لگتے ہیں اکیلیس صاحب الزام تو ہم پر ہی لگتا ہے نا آپ پر تو کچھ نہیں لگتا ریور فرنٹ آپ بنائے آپ پر کوئی الزام نہیں لکنوں سے کانپور روڈ آپ بنائے آپ پر کوئی الزام نہیں آپ نے سب کچھ کیا آپ کے دس در فملیاں گھی میں تھی مگر آزم پر الزام لگا بکری چوری کا اور بیس چوری کا یہ الزام سے فمپر لگتا ہے یہ ساتھ سال سے ہم پر الزام لگ رہا ہے کبھی آتنگواد کا کبھی فرقہ فرشتی کا کبھی پولیس کو مارنے کا تو کبھی کسی اور الزام کا اکیلیس یادف صاحب الزام تو بھارت کے مسلمانوں کے مقدر کا حصہ بن چکا ہے اب ہم الزامات کی فکر نہیں کریں گے سنو اکیلیس یادف مجھے تم سے سوئی سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میں اس جنتا کے درمیان میں جا کر اپنی دل کی بات کروں گا اور ان کے دل کو جیتوں گا اور ان سے اوٹ کے مطالب آئے گا تم کیا دوگے تم گیارہ فیصد یادف ہو ہم انیس فیصد مسلمان ہیں اگر تم تم مکہ منتری بنے اور جناب ملائن سنگھ بنے تو مسلمانوں کے اوٹ کی خیرات سے بنے تم یاد رکھو اس بات کو ہم پر الزام ہم پر الزام ارے ہمارے پہ کچھ الزام لگا ہماری تاریخ گاہ ہے ہماری نبی کی صیرت کی خطابیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جس پر الزام لگتا ہے اللہ اس کو کامیاب کرتا اور کہے گا انشاءاللہ ہوتا ہے